اسلام علیکم گائیز امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے تو آج ہم اپنے کچن میں لے کر آئے ہیں چکن پاپکرون سب سے پہلے ہم نے اس کے لئے لیا ہے تین پاوک کے قریب ہم نے چکن لیا ہے اور اس کو ہم نے چھوٹے چھوٹے پیس میں کٹ کر لیا ہے آج ہم بنائیں گے چکن پاپکرون پر میرے سٹائل میں میں اپنے سٹائل میں بناؤں گی اس سے پہلے آپ نے چکن پاپکرون کھائیں گے پر آپ نے میدے میں بنائیں گے اور اس کی کوٹنگ ہوتی ہے جیسے کہ دو دفعہ اس کی کوٹنگ کی جاتی ہے پر آج میں بناؤں گی تھوڑے سے مختلف سٹائل میں جو کہ بہت ہی مزیدار بنیں گے تو چلتے ہیں بنانے کی طرف کس طرح سے بنائیں گے وہ میں آپ کو بتاؤں گی ہم اس میں شامل کریں گے بلیک پیپر ون ٹی سپون کے قریب ون ٹی سپون کے قریب ہم اس میں شامل کر دیں گے کٹی ہوئی مرچیں ہاف ٹی سپون کے قریب ہم اس میں شامل کریں گے حلدی ہاف ٹی سپون کے قریب ہم اس میں شامل کر دیں گے زیرہ پاورڈر ہاف ٹی سپون کے قریب ہم اس میں شامل کر دیں گے دھنیا پاورڈر واتر ٹی سپون ہم اس میں شامل کریں گے کرم مسالہ پاورڈر وائٹ پیپر ہاف ٹی سپون کے قریب ہم اس میں شامل کر دیں گے اور ہاف ٹی سپون کے قریب ہم نے اس میں شامل کر دی ہے لال مرچ پاورڈر ون ٹیبلی سپون ہم اس میں شامل کر دیں گے لسن پاورڈر اور یہ آپ لازمی دالیں اس سے بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے اور یہ ٹیسٹ کو انہینس کرتا ہے ہاف ٹی سپون کے قریب ہم نے اس میں شامل کیا ہے سویا سوز ون ٹیبلی سپون کے قریب میں اس میں شامل کروں گے چلی سوز اب ہم اس میں شامل کر دیں گے نمک تو نمک میں ہاف ٹی سپون کے قریبی شامل کر رہی ہوں آپ کم زیادہ رکھ سکتے ہیں اپنے ٹیس کے مطابق دو ٹیبلی سپون کے قریب ہم اس میں شامل کر دیں گے ملک اور میں آپ کو بتا دوں کہ ملک شامل کرنا بہت ضروری ہے کیونکہ جب ہم چکن ٹوپ کون بناتے ہیں تو اس میں لازمی ملک شامل کرتے ہیں آپ چاہیں تو کوئی مسالے سکیپ کر سکتے ہیں اگر آپ کو پسند نہ ہو پر آپ نے ملک کو سکیپ نہیں کرنا لازمی شامل کرنا ہے تو چلیں یہ تو میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ ملک آپ نے لازمی شامل کرنا ہے اچھی طرح سے میں اس کو مکس کرنے کے بعد اس کو رکھ دوں گی میرینیٹ کر کے دو گھنٹے کے لیے اور پھر ہم اس کو کس طرح سے بنائیں گے وہ میں آپ کو بتاتے ہوں تو چلیں میں اس کو دو گھنٹے کے لیے رکھ دیتی ہوں تقریباً مجھے تین گھنٹے ہو چکے ہیں اور یہ دیکھیں ہمارا چکن بہت اچھی طرح سے میرینیٹ ہو چکا ہے اور اب ہم اس کو بنائیں گے تو چلیں میں اس کو پہلے مکس کر لیتی ہوں تھوڑا سا اچھی طرح سے اور یہ ہم نے لیا ہے کون فلور جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا اس کو میردے میں بناتے ہیں ہم اس کو میردے میں نہیں بنائیں گے ہم نے لیا ہے کون فلور اور ہم اس کو آج بنائیں گے کون فلور میں جیسے کہ یہ بہت ہی مزہدار بنتے ہیں اور کسی نے شاید ٹرائی نہیں کیا ہوگا پر میں نے اس کو بہت دفعہ بنایا ہے اور بہت اچھے بنتے ہیں اور میں اس کو ایک ہی کوٹنگ دوں گی میں اس کو پانی میں ڈپ کر کے اس کی کوٹنگ دوبارہ نہیں کروں گی تو میں نے اس میں نمک شامل کر دیا ہے اور کٹی ہوئی مرچے ہافٹی سپن کے قریب شامل کر دی ہیں اور بلیک پیپر ہے ہافٹی سپن کے قریب میں اس کو مکس کر لیتی ہوں اور یہ بہت ہی مزیدار بنتے ہیں اگر کسی نے اس طرح سے ٹرائی نہیں کرے تو وہ دوبارہ لازمی بنائیں اس طرح سے ٹرائی کریں اور مہدے میں نہیں اس طرح سے کون فلور میں بنا کر ٹرائی کریں بہت ہی مزیدار بنتے ہیں بہت ہی کرسپی ہوتی ہے اس کے جو ہم اوپر کارٹنگ کرتے ہیں بہت ہی مزیدار بہت ہی کرنچی سی بنتی ہے تو یہ تو ہم نے مکس کر لیا ہے تو چلیں ہم اس کو کس طرح سے لگائیں گے اس میں اور میں آپ کو بتاتی ہوں تو اس طرح سے ہم نے اس طرح سے اٹھانا ہے اور اس کو کون فلور میں دال کے اچھی طرح سے اس کو ہلکے ہاتھوں سے ہم نے اس کو اس طرح سے لگا دینا ہے ہم نے اس کو بہت زیادہ ہم نے اس میں جو ہے کرمس نہیں بنانے ہمیں اس میں کرمس بنانے کی ضرورت نہیں پڑتی کیونکہ کون فلور ہوتا ہے اس میں خود ہی اچھی طرح سے کرمس بن جاتے ہیں تو ہم اس طرح سے سب میں لگا لیں گے تو میں آپ کو اسی طرح سے سب میں لگا کر دکھاتی ہوں تو سب سے پہلے جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس کو میدے میں بنایا جاتا ہے اور زیادہ دار لوگ اس کو میدے میں ہی بناتے ہیں جیسے کہ پہلے میدہ اس میں لگاتے ہیں پھر پانی میں ڈپ کرتے ہیں اور پھر ایک دفعہ پھر سے میدہ لگاتے ہیں اور میدے کی کوٹنگ کرتے ہیں پھر میں نے آپ کو کیا کہا میں آپ کو اپنے سٹائل میں بنا کر دکھاؤں گی اور جو کہ بہت ہی مزہدار بنتے ہیں اور جس نے نہیں بنائے وہ لازمی ٹرائے کریں اور آپ کو میدے کی ضرورت نہیں ہے اور اگر آپ چاہیں تو میدے میں بھی بنا سکتے ہیں اس طرح سے بنایں بہت مزے کے بنتے ہیں تو چلیں میں سب میں لگا لیتی ہوں پھر میں آپ کو دکھاتی ہوں جیسے کہ کورٹنگ ہماری ہو چکی ہے اور اب ہم اس کو فرائی کریں گے اور بہت اچھی طرح سے ہم نے اس کی کوٹنگ کر لی ہے تو چلیں میں ہینڈ ووش کر لیتی ہوں پھر اس کے بعد ہم اس کو فرائی کرتے ہیں تو یہ دیکھیں کتنی اچھی ہماری کوٹنگ ہو چکی ہے تیل ہمارا گرم ہو چکا ہے جیسے کہ تیل ہمارا گرم ہو چکا ہے پھر ہم نے اس کو نارمل رکھا ہے ہم نے بہت زیادہ اس کو گرم نہیں کیا زیادہ گرم تیل میں اگر آپ دالیں گے تو اس کی جو کوٹنگ ہے وہ پر سے جل جائے گی اور چکن اندر سے اچھی طرح سے کوک بھی نہیں ہوگا تو آپ نے کیا کرنے ہے تیل کو نارمل رکھنے دیکھیں جس طرح سے میں نے تیل کو نارمل رکھا تھا اب میں اس نے جو دال رہی اس سے کیا ہو رہا ہے کہ میری چکن کی کوٹنگ نہیں جل رہی تو آپ نے بھی اسی طرح سے گرم کر لینا ہے اگر آپ بہت زیادہ تیل کو گرم کریں گے ہائی فلیم رکھیں گے تو اس سے کیا ہوگا کہ چکن کی اوپر کی کوٹنگ بہت بری طرح سے جل جائے گی یہ باتیں چھوٹی چھوٹی سی جو میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ آپ کتنی ہی محنت کرنے اور چیز اچھی نہیں بنے گی تو میں اس کو اس طرح سے فرائی کر لوں گے تقریبا میں اس کو ساتھ سے آٹھ مینٹ دوں گی تاکہ یہ اچھی طرح سے فرائی ہو جائے اور اس کو کرسپی کرنے کا یہی طریقہ ہے اس کو بہت لو فلیم میں اس کو فرائی کیا جاتا ہے ہائی فلیم میں اس کو کبھی فرائی نہیں کیا جاتا ہے اور اس کی کوٹنگ کرتے ہیں وہ بہت اچھی طرح سے کرسپی اور پرنچی سی ہو جاتی ہے کیونکہ اس کو اسی طرح سے ہم نے ٹائم دینا ہوتا ہے تو میں اس کو چھے سے ساتھ مینٹ تک اچھی طرح سے اس کو فرائی کروں گے اور پھر میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ یہ کس طرح سے ہو جائیں گے تو یہ دیکھیں جی تقریبا مجھے سات سے آٹھ مینٹ ہو چکے ہیں اور بہت ہی پیار سا لائٹ گولڈن کلر جو ہے اس میں آ چکا ہے اور دیکھیں اس کے کتنے اچھے کرمس بھی بنے ہیں اور ہمیں بلکل محنت بھی اتنی نہیں کرنی پڑی اور اچھے سے اس کے کرمس بھی بن چکے ہیں تو کس کس کو میری ریسپی پسند آئی ہے تو مجھے وہ لازمی کمنٹ کر کے ضرور بتائیں تو میں اس کو کر لیتی ہوں ڈش آؤٹ اور پھر میں آپ کو دکھاتی ہوں فائنل لک کی کس طرح سے لگ رہے ہیں تو یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ سے بہت ہی پیارے اور مزددار سے چکن پروپکون ہمارے بن کر تیار ہو چکے ہیں اور جیسے کہ روزہ کھنے میں تقریباً پانچ منٹ ہے اور اگر آپ چاہیں تو آپ اس کو افتاری کیلئے اپنے گھر پر بنائیں اور سب کو کھلائیں جیسے کہ بہت ہی مزددار بنتے ہیں اور دیکھیں کتنے جوسی ہے یہ اندر سے اور کتنا سوفٹ ہے ملائی کی طرح اور اوپر سے بہت ہی کرنچی سا ہے یہ تو جلدی جلدی سے مجھے کمنٹ کر کے لازمی بتائیں کس کس کو یہ میرے چکن پروپکون پسند آئے ہیں اور کیسے لگ رہے ہیں تو آپ اپنی افتاری میں بنائیں اور سب کو کھلائیں اور پھر دیکھیں آپ کے کیسی تعریفیں ہوتی ہیں تو چلے جی یہ تو بن گئے ہماری بہت ہی مزددار سے چکن پروپکون اور آپ کو کیسے لگیا آپ مجھے کمنٹ کر کے لازمی بتائیں مجھے لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کریں اور رکھیں اپنی دعاوں میں یاد اللہ حافظ ہی phase ہی ہی موسیقی